بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ویلکم ٹو آل اف یو جو لوگ پہلی دف اردو آئیٹی کیڈمی پہ آئے ہیں اور جو لوگ اور ویلکم ٹو دوز جو آلریڈی ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنا چاہا رہے ہیں سی سی این اے سائیبر آپس ٹھیک ہے سائیبر آپریشنز یہ ایک سیسکو کا نیو سیسکو سی سی این اے آیا ہے اور اپیرنٹلی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیسکو جونسہ ہے اترہ بڑا ٹن لے کے اس طرح کی سیریز جونسہ پڑھانا شروع کرے گی مگر جو گلوبل لینڈسکیپ ہے اس پہ بہت ساری کمپنیز جونسی ہیں آ چکی ہیں مارکٹ کے اندر جو اس طرح کی سرویسیز پروائیڈ کر رہی ہیں ایم ایس ایس پی ٹائپ کی اب یہ جو ٹرمیں میں بولوں گا پروبیل آپ کو سمجھ نہ آئے اور یہ جونسہ ہے نا یہ جو فیلڈ ہے اب میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بڑی نیو ٹائپ کی فیلڈ ہے مگر یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اب ہر کمپنی کو یہ اس طرح کی جو ہے سیکیورٹی آپریشنز کی جو سرویسیز ہیں وہ اپنے اندرڈویلپ کرنی پڑیں گی اب سے دس سال پہلے کیا ہوتا تھا نیٹوک انجینئرز کی ٹیم ہوتی تھی کوئی تھوڑی سی اور ایڈوانس اگر ہم کمپنیز کی بات کریں جن کے پاس زیادہ فائر وال اور سیکیورٹی انفرسٹرکچر ہے تو انہوں نے ایک سیکیورٹی کی ٹیم بنا لی تھی اور ایک جونسی ہے آپ کے پاس سیز ایڈوانس کی ٹیم ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا اور ایڈوانسمنٹ ہوئی تقریباً پانچ ایک سال پیچھے جونسا ہے کمپنیز کے پاس جونسا ہے نیٹوک آپریشن سینٹرز ہوگے کیونکہ نیٹوک کی ایٹلائزیشن ہوگی میں پانچ سال نہیں کہنا چاہیے جو لوگ سورڈ اف ویسٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت چیز آٹومیشن پہ بیس کر رہی ہوتی ہے وہ سورڈ اف ڈیسگری کریں گے تو پانچ سال اور ایڈ کر لیں میرے ٹائم سپین میں مگر لیٹسٹ لائک پانچ سال میں اب میں یہ یورپ کے ٹائم سپین کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا ویسٹ کے تو بہت ساری کمپنیز نے دیکھا جس طرح ہمارے نیٹوک آپریشن سینٹر میں اس طرح سیکیورٹی آپریشن سینٹر بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے بینکس جو اس میں سب سے پہلے تھے سٹاکس چینج اس کے انظر سب سے زیادہ تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد فیننشل انسٹیٹیوشن انشورنس کمپنیز جو انسی ہیں اور پی کمپنیز جو یہ سرویسیز آفر کر رہی تھی کہ سرویسیز یوز کر رہی تھی اپنے لیے کہ ہمارے پاس جو انسی ہے جس طرح 24x7 نیٹوک آپریشن سینٹر اس طرح سیکیورٹی آپریشن سینٹر بھی ہے کیونکہ اب ہم انٹی وائرس پر ریلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ڈیتھ آف انٹی وائرس دس سال پہلے لوگوں نے خف مچانی شروع کر دی تھی پانچ سال پہلے بھی اب پھر دوبارہ واپس آگئے ہیں کہ انٹی وائرس جو انسا ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے مگر ڈیتھ نہیں ہے آپ اسے کہہ سکتے ٹھیک ہے اور اس کے انتر بہت ساری چیزیں ایڈ کرنی شروع کر دی تو ہوا یہ کہ کمپنیز کے پاس اب سیکیورٹی آپریشن سینٹرز ہو گئے ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں ساکس ٹھیک ہے اور ساکس جو ان سے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تھریٹ سینٹریک اور سیکیورٹی آپریشن اور کمپلائنس بیس ساکس مگر ہم اس کو ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کریں گے تو سسکو نے کیا کیا سسکو نے اب میرے خیال میں یہ دوہزار سترہ میں جولائے اگست سبتمبر کے دوران سی 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 نے سائبر آپس نکال دیا اب سورڈ آف یہ جو سیکیورٹی آپریشن سینٹر نے ابھی بھی بہت ساری چیزیں سیکیورٹی آپریشن سینٹر کی جو ان سے اس لیول کی مچوریٹی پہ نہیں ہیں مگر دی آر آل موسٹ دے ہیں اب ایک میڈیم ٹو لارج سائز کمپنی جو ان سے ہیں جس کی ہیوی انویسمنٹ جو ان سے ہیں انٹیلیکچول پراپٹی، ٹریڈ مارک اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہے تو ان کمپنیز کو جو ان سے ہیں وہ اب سیکیورٹی آپریشن سینٹر کی ضرورت پڑتی ہیں تو ان شورٹ یہ ہوا کہ سیکیورٹی آپریشن سینٹر جو ان سے ہیں اب امرجنگ مارکٹ ہے ہم تھوڑا سا اس میں ایک ڈیٹھ سال لیٹ بھی ہیں مگر پھر بھی اور ابھی اس میں مچوریٹی بہت زیادہ آنی ہے آٹومیشن کی بہت کمی ہے بہت سارے ٹولز اسٹم مارکٹ میں آویلیبل ہیں اور ان کا مرچ فریم ورکس اور بہت سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ وین وی گو آلانگ وی وہ ٹاک آباٹی وائی سی سی این اے سائیور آپس یہ جو ان سے ہیں کچھ بڑے ہائی پروفائل ہیکس ہیں یا تھوڑی سی آوٹ ڈیٹیڈ ہے انفرمیشن کہ یہ ہیکس ہو رہے ہیں دنیا کے اندر ڈیٹا بریج سائیور اٹیکس ہیں ویری ویری کامن تو جو بھی کمپنی ٹیکنالوجی بیسٹ بزنس کرے گی اس ویلنربیل کے اسٹیڈ دوزار ساتھ آپ یہ دیکھیں گے پچھلے دس ایک سالوں کے اندر جو ان سے یہ ساری چیزیں ایوالف ہونی شروع ہوئی ہیں ٹھیک ہے موسٹ ریسنٹ جو ان سے ہے یورپ کے لحاظ سے اس سال جو ان سے ہے وہ انہیس کے اندر جو وانہ کرائے کا اٹیک ہوا تھا ان سم ویر بیسٹ اب انہیس کے پاس سیبر سیکیورٹی اپریشن سینٹرز نہیں ہیں مگر دی آر ٹاکنگ آباوٹ ایٹ ناؤ ٹھیک ہے تو بہت ساری کمپنیز کے اندر اس ٹائم سو کے اندر اینالیسٹ کا جو رول ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے ٹھیک ہے جسے کہتے ہیں آئیز آن دہ گلاس کہ کوئی بندہ جونسا ہے وہ اس کو دیکھتا رہے اور ہیمن انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ڈیسیجن کر سکے ٹھیک ہے تو وہ جو انٹری لیول رول ہوتا ہے نا سی سی این اے سائیبر آپس اس انٹری لیول رول کے لیے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے آپ کو سیکیورٹی ہائی پروفائل اینالیسٹ نہیں بن جائیں گے آپ میلوے ریورس انجینئر کنسلٹرنٹ نہیں بن سکتے آپ فرنزک اینالیسٹ نہیں بن جائیں گے مگر آپ کو ایک بیسک آئیڈیا ہو جائے گا سوری سائیبر سیکیورٹی آپریشنز رن کیسے ہوتے ہیں اور اس کو فرسٹ لائن سپورٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی یار یہ اگر ایک علام آیا ہے کہ انٹی وائرس کی alert آگئی ہے تو اس کو میں نے کیسے ٹریاج کرنا ہے اس کو کیسے انالائز کرنا ہے اگر کوئی فشنگ ای میل کمپنی میں آگئی ہے اور کمپنی نے کہا یار یہ چیک کرو یہ فشنگ ای میل لجٹ ہے یا نہیں تو آپ اس کو کن پروسیس سے گزر کے اس کو انالائز کریں گے آپ کے پاس ایک document ہوگا جسے ہم playbook کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں بہت detail میں جانا شروع ہو گیا تو لہٰذا let me get out of it ٹھیک ہے اگلی سلائٹ پہ چلتے why CCNA cyber ops تو CCNA cyber ops جو انسا ہے جس طرح بتایا ہے کہ security operation centers جو انسے ہیں companies کے لیے quite vital ہو گئے ہیں کیونکہ data یا intelligence یا information جو انسی ہے وہ digital format میں ہے تو security operation center جس طرح یہ diagram دکھا رہی ہے کہ security operation center ہے یہاں پہ lock collection ہو رہی ہے ریپورٹنگ ہو رہی ہے correlation ہو رہا ہے sim tickting knowledge base ہے یہ threat intelligence ہے research and development ہے یہ سارا کام جو انسا ہے security operation center میں ہو رہا ہوتا ہے کہاں پہ کس چیز نے کوئی malicious activity کی آپ کو پکتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ جو انسا ہے Cisco کی website سے لیے ہے begin a career in the rapidly growing area of cyber security operation ٹھیک ہے یہ جو انسا ہے یہ tag line ہے Cisco کی اگر آپ ccna cyber op کریں گے تو begin a career ٹھیک ہے consultant نہیں بن جائیں گے آپ جاتے ساتھ ہی ٹھیک ہے growing rapidly growing area ٹھیک ہے at associate level ٹھیک ہے جسے sock analyst کہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے tier 1 بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے security operation centers ٹھیک ہے ccna cyber op prerequisite کیا ہے کہ آپ کو windows اور linies کا operating system کا idea ہونا چاہیے آپ یہ نہ کہیں کہ یار میں نے fse کی ہے میں ccna cyber ops کر لو میری نوکری ہو جائے ٹھیک ہے اور پاکستان انڈیا میں مجھے context کا نہیں پتا unfortunately کیونکہ میں وہاں پر رہ نہیں رہا مگر i hope کہ banks at least پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر جہوں سے ہیں are moving towards socks and they have their own socks ٹھیک ہے اور topic focus and network concepts آپ کے ہوں گے security concept ہوں گے cryptography کا concept ہوگا host-based security analysis security monitoring attack monitoring incident handling کافی important topic ہے data and event analysis یہ جو چیزیں ہیں یہ یہ آپ نے ccna اگر ہمارا پڑھا ہے نا ccna اور ccna security آپ کو ccna cyber ops سے زیادہ knowledge ہے ان تمام فیلڈ میں ٹھیک ہے یہ جو تین چیزیں یہ آپ لوگ کے لیے نہیں ہیں یہاں پہ باقی آپ لوگ کے لیے سارا وہی ہے جو ہم نے ccna میں پڑھا ہے ccna security میں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں پڑھاؤں گا نہیں میں touch کروں گا ان تمام چیزوں کو ٹھیک ہے بلکہ touch سے زیادہ ہی کر لائیں گے ٹھیک ہے job role کے security operation center analyst associate beginning level ٹھیک ہے اور cyber security knowledge and principle ٹھیک ہے experience level ایک سے تین سال کے درمیان ہے required exam sec fundamental security operations ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے sec fnd کچھ کہتے ہیں عجیب سے نام ہے ٹھیک ہے understanding cisco cyber security fundamentals and implementing cisco cyber security operations ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں جو ان سے ہیں دو exams آپ کو دو exam دینے پڑھیں گے ٹھیک ہے no prerequisite book library یہ ہے ٹھیک ہے یہ official book library ہے جب guide library guide ہوتی تو ایک بڑے سے folder میں آتی ہے اور دو books ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنے facebook پہ upload بھی کی تھی یہ ٹھیک ہے اس میں دونوں exams کی books ہیں ٹھیک ہے ریس certification of ccna cyber op are valid for three years وہی standard certification practice ٹھیک ہے اور پڑھیں گے کیا network concepts ہیں بہت اچھی طرح ہم پڑھ چکے ہم میرے خیال میں اگر میں ccna cyber op کے اندر network concepts پڑھاؤں تو میں یہ suggest کروں گا کہ جو میں نے پہلے ccna میں شروع ہی تھی جو ccna کے fundamental پڑھا تھے ویسے fundamental میں پوری زندگی میں دوبارہ نہیں پڑھا سکتا ٹھیک ہے تو ابھی میں بڑا ہوگی اس لیے اور security concepts ہم نے ccna security کے اندر پڑھے ہوئے ہیں cryptography ccna security میں پڑھے ہے host based analysis تھوڑا سا touch کیا ہوئے security monitoring attack methods ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ operations کا topic ہے یہ book موٹی ہے یہ بڑی ہے میرے پاس system book نہیں پڑھی ہوئی اور یہ بک پتلی ہے اس infrastructure کا جو front end glass pain ہے نا جو screen پہ آپ کو نظر آرہا ہے اسے دیکھ کے اس میں scroll through کر کے اسے understand کر کے اور ایک meaningful information extract کر کے کہیں یہ تھوڑا سا dodgy لگ رہا ہے let's pass it on to the second level team اور second level team کو دیں تو لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ being a ccna cyber op آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو sim solution deploy کرنا آنا چاہیے آپ full hard core forensics perform کر سکیں بلکل ایسا مقصد نہیں ہے آپ جی دنیا کی تمام firewalls deploy کر سکیں یا ideas deploy کریں ہرگز یہ مقصد نہیں ہے اگر آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے سکیورٹی کے اندر آئیں گی سیم کے لئے آپ کو tool پکڑ لیں alien world پکڑ لیں hp oxide splunk پکڑ کچھ بھی پکڑ لیں forensics کے لئے گیاک یا sans کی certifications ہیں تو یہ آپ کی certifications نہیں اگر آپ یہ چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک different field in یا ایک دن کی activity نہیں یہ ever evolving process ہے سیم کیونکہ جب میں نے آج سے پانچ سال پہلے سیم ڈیپلائی کرنے کی کوشش کی تو میں بڑا پریشان رہا اور اس کے لئے میں بہت ظلیل بھی ہوا ٹھیک ہے ظلیل is not a right word probably qa is gonna cut it سیم کے آفتر پانچ سال کے خپنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا کہ آئی آئی آپ رائٹن آرٹیکل کہ سیم کیا ہے اور اس کو سیکیوریٹی میں کیا کمال ہو گیا سمجھتے تے سیم ڈیپلائی کر دی اسکیور ہو گیا نہیں ہرگی جیسا نہیں ہم شاید اگر میرے پاس ٹائم اور اینری ہوئی آب ڈیفنیت ڈیسکس آب ڈیسکس پس ٹائم سی 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 میرے پاس ٹائم جو سی سی آب سکولرشپ ملا تھا اور وہ کوششن جو کر رہا ہمارے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پس پس رننگ تو ہم ملاقات ہوگی ٹھیک ہے جو پروپر لیکچر ہوگا اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے ٹھیک ہے خوش رہیں دعا میں یاد رکھی گیا پھر ملاقات ہوگی ہے اللہ حافظ